حضور خاجہ خاجگاں خاجہ مؤین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کرامات بے حد ہیں لیکن میں کرامات پر اقتفاہ کرنے والا بندہ نہیں ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے خاجہ سے کچھ تعلیمات بھی لوں میرے خاجہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں آئیے ذرا حضور خاجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ لوگو یہ جو اللہ نے فرض دیئے ہیں یہ جو نواز ہے یہ فرض ہے اس پر عمل پیرا ہو گئے تو یاد رکھو فرشتہ پکار پکار کے کہتا ہے جس نے فرض چھوڑ دیا فرشتہ پکار پکار کے کہتا ہے اس نے اللہ کی قربت کو چھوڑ دیا اور جس نے سنتیں چھوڑ دی اس نے میرے مصطفیٰ کا حق نہ ادا کیا وہ بارگاہ مصطفی سے دور ہو گیا اور جس نے فرض پورا کیا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوا اور جس نے سنتیں ادا کی اسے میرے مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوا یہ کون کہہ رہا ہے میرے خاجہ اجمیر کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ فرض پورا کرو تو کس کا قرب ملے گا اور سنتیں ادا کرو تو کس کا قرب ملے گا تو برادر نے اسلام یہی تپیر ہندہ ہے جڑا خدا دے بھی نیڑے کر دے تو مصطفیٰ دے بھی نیڑے کر دے اور میں ان کی زبان سے نکلے اب تو اگر ان کو مرشد سمجھتا ہے تو سمجھ کہ میرا مرشد مجھے کہتا ہے کہ فرض پڑھ تو فرض پڑھنے ہیں تو ان کے کہنے پہ پڑھے گا تو یقیناً رب قرب آقا کرے گا سنتیں تو پتہ چلا میرے خاجہ پیا کہتے ہیں کہ میرا غلام فرض بھی نہ چھوڑے اور سنتیں بھی نہ چھوڑے میرا مرید فرض بھی نہ چھوڑے اور سنتیں بھی نہ چھوڑے دوسرا حضور خاجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ میں نے فلان فلان حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گئرہ اور ان کی تعلیمات کا یہ فیض ہے کہ اگر رات کو آپ وضو کر کے سوتے ہیں اگر رات کو آپ کیا کر کے سوتے ہیں وضو کر کے سوتے ہیں آپ باوضو ہیں سو گئے فرمایا جو نیک لوگ وضو کر کے سوئیں جو اللہ والے ہیں جو نیک لوگ ہیں جب وہ وضو کر کے سوئیں فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو پکڑتے ہیں ارش کے نیچے لے جاتے ہیں اور جو وضو کر کے نہ سوئے وہ مسلمان ہے وضو کر کے نہیں سویا اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے لیکن اس کو آسمان اول سے لٹا دیا جاتا ہے اور جو بندہ مسلم بالخصوص نیک بندہ وضو کر کے جب رات کو سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو ارش کے نیچے لے جاتے ہیں وہاں سے انوار ربانی کی بارش اس کی روح پہ ہوتی تو میرے خواجہ اپنے غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں وضو کر کے سویا کرو کیا کر کے سویا کرو اچھا بہت ساری ایسی چیزیں میں نے پڑھی اپنے خواجہ کی تعلیمات میں کہ میں نے وہ چھوڑ دی کیوں وہ میں بتانے کے قابل ہی نہیں تھا کیونکہ اس پر میں خود عمل پیرا نہیں تھا میں کس موں سے آپ سے کہوں کہ وہ بھی کریں اور یہ جو ہے یہ میری بھی حضور غوث العظم کے فرامین میں بھی یہ میں نے پڑھا تھا کہ وضو کر کے سویا کرو تو میری تب سے الحمدللہ عادت ہے کہ سوتے بھی وضو کر کے سوتے تو حضور خواجہ اجمیر بھی فرماتے ہیں کہ وضو کر کے سو اللہ کا ذکر کر کے سوو فرشتے آئیں گے تری روح کو آسمان کے عرش کے نیچے جا کے دیرہ لگویں گے اور وہاں سے اللہ کے انوار کی بارش تری روح پر ہوگی تو ورادر نے اسلام ایک دن بارش ہوگی دو دن ہوگی تین دن ہوگی تو جب بار بار فرشتے اللہ کے عرش کے نیچے اس کو لے کے جائیں گے کوئی دن تو آئے گا روح روشن ہو جائے گی بھئی تعلیمات خواجہ کی سمجھ آئیں میرے خواجہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جھوٹی قسم نہ کھاؤ جھوٹی قسموں سے گھر ویران ہو جاتے ہیں رگز رزق سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور میرے خواجہ اجمیر نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اور نمال چھوڑتا ہے جہنم کی حاویہ کی وادی اسی کے لیے بنائی گئی ہے جو جہنم میں حاویہ ہے وہ جھوٹی قسم کھانے والا اور نمال چھوڑنے والا اس کے لیے بنائی گئی ہے پتا کیا چلا میرے خواجہ کا پروگرام یہ ہے کہ میرا غلام میرا مرید نہ نمال چھوڑنے والا ہو نہ جھوٹی قسم کھانے والا ہو نہ نمال چھوڑنے والا ہو نہ کیا گرنے والا ہو جھوٹی قسم کھانے والا ہو بات آپ کو شاید میں سمجھانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں کہ کرامات بیان کر کے کسی شخصیت کا ذکر کر دینا یہ دورہ ہوتا ہے اور میرے خاجہ ہو سکتا ہے اس بات سے خوشی نہ ہو کہ تُو نے سارا جمعہ گزار دیا بس میری کرامتوں پہ ہی زور رکھا آجڑا میں لوکانو سمجھوں دانے ہیں وہ بھی تے اگے دس ہو نا کہ میں سمجھانے کے آیا تھا ہندوستان میں میں لوگوں کو کس راستے پہ لگانے آیا تھا اور تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ خاجہ صرف کرامتہ ہی نہیں سی دکھاؤں آئے لوگوں کو میرے مصطفیٰ تک لے جانے کے لیے آئے تھے ایک صحیح مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے یہ میرے خاجہ فرمایا اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام آپ فرماتے ہیں عشق سادے کے یہ ہے کہ تجھ پر لاکھ مصیبتیں آئیں لیکن مشاہدہ حق سے کبھی تُو غافل نہ ہو یعنی اپنے دل میں تڑپ رکھ کہ مولا میں نے تیری جلبوں کا دیدار کرنا ہے تجھ پر اگر مصیبتیں آتی ہیں کہ تُو یہ نہ کبھی سوچے لے یار مسلمان ہویا آ کچھ لبت ہے ایک مصیبت دوسری مصیبت تیسری مصیبت چوتھی مصیبت اے دن آنوں تے وہ میں گناہگاری چنگازی فرمایا نہیں مصیبتوں کی وجہ سے کہیں غافل نہ ہو جانا اپنا سفر جاری رکھنا کیا رکھنا سفر جاری رکھنا تو برادر نے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خاجہ اجمیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اجلو بی توبت قبل الموت و اجلو بی صلاة قبل الفوت خاجہ اجمیر نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں موت سے پہلے توبہ کے لیے جلدی کرو موت سے پہلے کیا کرو آپ فرماتے ہیں یہ آپ نے تب فرمایا فرماتے ہیں میں کسی علاقے میں دورانے سفر تھا ایک گاؤں میں گیا پورا گاؤں میں نے ایسے دیکھا کہ ازان ہوئی اس سے پہلے وہ لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے اتنی جلدی تیاری کر لی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میرے محبوب کا یہ فرمان ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو اور نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لو ہم نے اس لیے تیاری کر لی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور ہم نے ابھی نماز کی تیاری ہی نہ کی ہو ہماری موت آ جائے مثلا آزان ہوئی ہے بندہ بیٹھا ہے چل کوئی نہیں میں کرنا تیاری کرتے ہیں تیاری کرنا اور میں ابھی اس نے ٹھیک ہے نماز اس نے پڑھنی تھی لیکن ابھی سست تھا تیاری نہیں کی موت آ گئی تو فرمائے وہ غافل لوگوں میں شمار ہوگا کہ اس سے پہلے کہ تجھ پر موت آ جائے اس لیے میرے خاجہ فرماتے نماز کی تیاری کر لے موت سے پہلے توبہ کی تیاری کر لے یہ میسج ہے میرے خاجہ اجمیر کا تو برادر نیسلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقہ ادا کرو اے میرے غلاموں سنو کوئی شخص اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے ایک بار کسی غریب پر کوئی صدقہ کر دے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں سات پردے لٹکا دیے جاتے ہیں اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کا محال تیار کیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ کسی غریب کی حاجت پوری کرنے پر اس کی اللہ رب العزت ایک ہزار حاجتیں پوری فرماتا ہے اچھا آپ سمجھیں گے کہ ایک ہزار حاجتیں یہاں تو اتنی حاجتیں نہیں ہوتی فرمائے اخروی حاجتیں عالم برزخ کی حاجتیں عالم محشر کی حاجتیں پلسرات کا بھی ایک مندر ہے وہاں کی حاجتیں اور مزان بھی ایک جہان ہے وہاں کی حاجتیں فرمائے تم اتنی حاجتیں نہ دیکھ تو یہاں کسی کی حاجت پوری کر میرا رب تیری وہاں کی حاجتیں پوری کرے گا جہاں کوئی اور حاجت پوری کرنے والا ہی نہیں ہے یہ میرے خاجہ ہمیں فرماتے ہیں تو برادرنی اسلام اس کے علاوہ حضور خاجہ خاجگاں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں خدمت خلق جو ہے یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ سب ولیوں کا متفرق مسئلہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے بڑا پڑا بڑی توجہ کی بہت قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا لیکن سب سے بڑی عبادت جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سے نمازیں انسان کو اس درجے پہ نہیں پہنچاتیں روزیں انسان کو اس درجے پہ نہیں پہنچاتیں جس درجے پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کسی انسان کو پہنچا لیتی تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت سارے آپ کے اقوال ہیں جو میں آپ کے لئے لکھ کے لائے تھا لیکن وقت نے اجازت نہیں دی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح تو یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے میرے خاجہ فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرو غرابہ و مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو مخلوق خدا کی خدمت کرو وقت پہ فرض ادا کرو سنتیں چھوڑ کے میرے نبی سے دور نہ ہو جانا یہ نہ کہنا کہ وہ جی کوئی نہیں اللہ دا فرض پڑھو سنتا دی خیر ہے نہیں اگر تو نبی کا قرب چاہتا ہے تو سنتیں بھی ادا کر یہ خاجہ اجمیر کا آج کے جمعت المبارک سے آپ کو پیغام ہے